مجاوزہ آئینی ترمیم پر رابطوں ملاقاتوں اور مشفروں کا مشن جاری بلاول بھٹو زرداری وزرعظم ہاؤز اور مولانا فلرحمن کے گھر کے درمیان پل بن گئے وزرعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پھر مولانا کے گھر پہنچ گئے مولانا کو ہی ترمیم پیش کرنے کا مشفرہ دے دیا پی ٹی آئی والوں کی بھی کبھی ہاں کبھی نہ کل بیرسٹر گوھر نے مولانا کے مساویدے پر متفق ہونے کا پیغام دیا آج بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے مشروط کر دیا بانی پی ٹی آئی نے جلدی میں کسی بھی ترمیم کی مخالفت کر دی حکومت نے ایک بار پھر نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا ساتھ ہی اتفاق رائے نہ ہونے پر خود ہی ترمیم لانے کا اشارہ دے دیا نمبر پورے ہونے کے باوجود وفاقی کابینہ قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کے اوقات مسلسل تبدین ہو لیں گے اتفاق رائے کب ہوگا ترمیم کب آئے گی کب منظور ہوگی سب کی نظریں ملین ڈالر سوال پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی سو فیصد اتفاق جہاں تک جوڈیشل رفورمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اور اس کے کانٹینٹ کے بارے میں تے ہو چکا ہے میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل ریمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پر قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ایک ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو مگر مولانا فضل ریمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں تو آپ اب ثابت کرے ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سیاسی جماعت کیا بلاول کی مسلسل ملاقات رنگ لے آئیں کیا مولانا مان گئے بلاول بھٹو زرداری نے بڑا دعویٰ کر دیا چوبیس گھنٹوں میں تیسری ملاقات کے بعد کہا مولانا فضل ریمان سے آئینی ترمیم پر سو فیصد اتفاق ہو چکا کوشش ہے کہ مولانا فضل ریمان خود آئینی ترمیم پیش کریں آئین سازی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے شکر ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی اپنے بانی سے ملاقات ہو گئی وہ کم از کم مولانا فضل ریمان کے مساویدے پر تو ووٹ دیں پی ٹی آئی ثابت کرے کہ وہ سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سیاسی جماعت ہے حکومت نے بہت اصرار کیا اگر پی ٹی آئی والے کل آئینی ترمیم کے بعد رونا دھونا کریں گے تو ان کا ہی قصور ہوگا بلاول بھوٹو زرداری کی وزیراعظم شباز شریف سے بھی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور مشاورت کی گئی ایک کنسینسز بیلڈ کرنے کوش کر رہے ہیں آج شام تک ہماری امید ہے کنسینسز بیلڈ نہ ہو سکا لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے ہمارے پاس نمبرز ہیں پھر انشاءاللہ پرسیڈ جو ہے وہ فردر وہاں سے کیا جائے گا آج اتفاق کے رائے نہ ہوا تو اگلے محاص پر بڑھا جائے گا وفاقی وزیر خاجہ آصف نے واسے کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نمبر پورے ہیں لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ ترمیم کو زیادہ سے زیادہ لوگ سپورٹ کریں مولانا فضل رحمان نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی ہے اس سوال پر کہ کیا اگلے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہی ہوں گے خاجہ آصف نے جواب دیا کہ یہ تو ترمیم بتائی کی کہ کون چیف جسٹس ہوگا کوئی بھی حکومت کے پاس two third majority نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ consensus ڈیولپ کرے ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے یہ پارلمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ itself غیر آئینی ہے طریقے کارے اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر ووٹ کر سکے بانی پی ٹی اے سے مشاورت دھوری رہی پولیس نے ملاقات ختم کرا دی بانی کی واضح ہدایات تک آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے چیئرمن پی ٹی اے برس گوھر کی پریس کانفرنس کہا بانی نے مزید مشاورت کے لیے عمر ایوب شبی فراس احمد بچر اور علی امین کو بھی بلوایا ہے مولانا کو بتا دیا ہے کہ ابھی ہمارا کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا بانی پی ٹی اے سے ابتدائی گفتگو ان کی صحت اور جیل کے حالات پر ہوئی ابھی آئینی ترمیم پر مشاورت جاری تھی کہ پولیس نے کہہ دیا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا بانی پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم سنجیدہ معاملہ ہے پارٹی مولانا فضل رحمان سے مشاورت جاری رکھے ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی اے نے کہا ہے کہ حکومت اجلت میں ترمیم لائے تو مخالفت کی جائے نمبرز کا مسئلہ نہیں دیگر آپشن موجود ہیں لیکن اتفاق رائے سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے وفاقی وزر اطلاعات آتت آرڑک کی میڈیا سے گفتگو کہا اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو دوسرے آپشنز استعمال کریں گے آئینی ترمیم پر سیاستی جماعتوں کو ایک پوائنٹ پر آن بورٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کوشش ہے آج ہی ترمیم منظور کرا لی جائیں حنیف عباسی نے کہا کہ جو اپنے اداروں میں ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے یہ ترمیم ان کے لیے ہے دوسرے جانب رانہ سناؤلہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کا معاملہ آج حل نہ ہوا تو امید ہے کل تک ہو جائے گا مولانا نے حکومت کے مساودے سے اتفاق کیا ہے پی ٹی آئے والوں کو بانی اتفاق کی اجازت ہی نہیں دیں گے کہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے ملوچستان نیشنل پارٹی کے سربر آختر منگل کا آئینی ترمیم سے قبل گمشدہ عرقین کی بازیابی کا مطالبہ کہا پہلے گمشدہ عرقین کو بازیاب کرایا جائے پھر فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کا حصہ بنے یا نہیں بزورے طاقت کرائی جانے والی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے یہ کونسی جمہوریت ہے کہ عرقین کو اگوا کر کے اور دھمکا کر آئینی ترمیم کرائی جائے وہ تو میسنگ پرسن بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے یہاں تو ان کے ممران ہی گائب کیے جا رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لوگ اگوا ہوئے ہیں بتایا جائے کون اگوا ہوا ہے بندہ اگوا ہوا ہے یا کوئی خاتون ممبر اگوا ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں یہ جالی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے یہ وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھر رہی ہیں کون اگوا ہوا ہے کسے قید کیا کیا نام بتائیں لوگوں کے اگوا کا جھوٹا بیانیاں بنایا جا رہا ہے وزر دفاع خاجہ آصف نے آئینی ترامیم کے لیے ارکان پارلیمنٹ کے اگوا کے الزامات کو مسترد کر دیا پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے گھروں پر موجود ہیں فون پر دستیاب ہیں جالی بیانیاں بنانے والی پارٹی ہی ایسی کہانیاں گھر رہی ہیں اسی پارٹی نے جھوٹے بیانیاں بنانے کی تکری لگائی ہوئی ہے لاہور واقعہ بھی جھوٹی کہانی ثابت ہوا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نفی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات چھبیسویں آئینی ترمیم سے متعلق امور پر بات چیت مجاوزہ آئینی ترمیم سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد پی ٹی آئی کا وفق جے یو آئی فے کے صبرہ مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گیا وفق میں بیریسٹر گوھر، عصد قیسر، سلمان اکرم راجہ، بیریسٹر علی زفر اور صحبزادہ حامد رزا شامل سیشن کوٹ اسلامباد نے بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ خیبر پکتن خوالی امین گنڈا پور اور دیگر پی ٹی آئی رہنماوں کو لانگ مارس توڑ پور کیس سے بری کر دیا درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانہ سیکیٹیریٹ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ملتان میں آتش بازی کا سامان بنانے کے دوران دھماکہ، تین منزلہ مکان گرنے سے دو خواتین سمیت چار افراد جامحق، چھے زخمی، دھماکے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی واقعی کا مقدمہ دھماکے میں ہلاک ہونے والے ریاض، فرار ہونے والے شہباز اور چار نامعلوم افراد کے خلاف درج پولیس کے مطابق مقتول ریاض اپنے بھتیجے شہباز اور چار نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر آتش بازی کا سامان تیار کر رہا تھا اسلامباد کی احتسام عدالت میں بانی پیٹے آیا اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات وکیل کی بانی پیٹے آیا اور بشرا بی بی کی حاضری کے لیے انہیں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم دینے کی استعداہ جج ناصر جاوید رانا نے کہا کہ ویڈیو لنک پر سمات چاہتے ہیں تو تحریری درخواست دے دیں مزید سمات بائیس اکتوبر تک ملک بھی جی ایس کیو حملہ کیس میں بانی پیٹے آیا اور شیخ رشید پر آئندہ سمات تیس اکتوبر کو فرد جرم آئے کرنے کا امکان انصدار دہشتگردی عدالت رابل پنڈی میں نو مائی کے مقدمات کی سمات پولیس نے چالان پیش کر دیا شیخ رشید کو چالان کی نقول فرہم کر دی گئیں بانی پیٹے آئے کے لاپتہ فوکل پرسن انتظار پنچھوتا آئی ایس آئے کی تحویل میں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپورٹ پیش کر دی گئی عدالت قائندہ سمات سے قبل آئی بی کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم تحریری حکم کے مطابق آئی بی کو بتایا گیا کہ انتظار پنچھوتا کی لوکیشن پریز کرنے کے لیے آئی بی کو خط لکھا گیا اس اس پی انویسٹگیشن کیس میں پولیس کے فوکل پرسن مقرر مزید سمات 21 اکتوبر تک ملک بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ چیرمن جوائن سیٹس اور سٹاف کمیٹی جنرل ساہیر شمشاد مرزا نے پریڈ کا جائزہ لیا اور کیڈٹس کو انعامات دیئے آئی ایس پی آر کے مطابق اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والوں میں راہ گردن، مالدی، سری لنکا، نیپال، فلسطین، سودان، یمن اور دیگر ممالک کے کیڈٹس بھی شامل ہیں بھارتی ٹیم لاہور میں کھیلے، چندگر میں قیام کرے آئی سی سی چیمپینس ٹروفی میں شرکت کے لیے پی سی بی کا بھارتی ٹیم کو ٹریول بیک کا آپشن بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم کو رہائش کے لیے دلی یا چندگر میں رہنے کا آپشن سیکیورٹی خچان کے باعث دیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ بھارت کی ایونٹ میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پی سی بی اور بھارتی ٹرکٹ بورڈ کے درمیان مختلف آپشنز پر بات ہوئی ہے پی سی بی نے بھارتی ٹیم کے لیے پاکستان کے دو وینیوز پر ورکنگ کی ہے پروڈکانسٹرز کی خواہش پر بھارت کا ایک میچ راول پنڈی میں کرانے کی بھی تجویز ہے اسلامباد کے نیجی کالج کے ایک سو پسچانس طلبہ کے خیلام توڑ پورڈ کا مقدمہ درش کریفتار سترہ طلبہ بھی نامزد مقدمے کے مطابق کالج کے لیبارٹریز اور کلانسٹروم میں داخل ہو کر جتھے نے توڑ پورڈ کی دو روز قبل طلبہ نے نیجی کالج کے لیو ایڈیا کیمپس کے باہر بھی احتجاج کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے ایف بی آر کی حلف نامے کی شرط پر یقوم نومبر تک عمل درامت روک دیا ایف بی آر ڈپٹی ایٹرنی جرنل اور دیگر سے جواب طلب آئندہ سماک پر مطالقہ کمیشنرز کو بھی پیش ہونے کا حکم عدالت نے کہا ایف بی آر یقینی بنائے کہ ستمبر دوہزار چوبیس کے لیے سیلز ٹیکس گوشوارے حلف نامے کے بغیر جمع ہو تاجر کمیونٹی نے سیلز ٹیکس ریٹرن کے ساتھ حلف نامہ جمع کرانے کی ایف بی آر نوٹیفکیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا وزرعالہ پنجاب مریم نواز کا فورٹ عباس اور دنیا پور تحصیلوں میں خاتون وقلہ کے لیے بار روم اور ڈے کیر سینٹر بنانے کا حکم محکمہ تعمیرات اور مواصلات کو فوری اقدامات کی ہدایت مریم نواز نے کہا کہ خاتون وقلہ کے لیے ورک پلیس پر بنیادی سہولتوں کا ہونا ضروری ہے دیگر علاقوں میں بھی مرحلہ وار لیڈیز بار روم بنانے کا جائزہ لیا جائے گا خاتون وقلہ نے لیڈیز بار روم اور ڈے کیر سینٹرز کے قیام کی درخواست کی تھی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے آئینی ترامیم حکومتی جال ہے جس میں کسی کو نہیں پھنسنا چاہیے جیو نیوز کی پروگرام جرگاہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات اتنی ہی ضروری ہیں تو پچیس اکتوبر کے بعد لائیں حکومت کی جلد واضی سے تو لگ رہا ہے جیسے عدالت پر قبضہ کرنا ہے حافظ نعیم الرحمن کا انٹیویو دیکھئے آج رات دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر کراچی میں بچوں میں نمونیا کی کیسز میں اضافہ خوامی ادارہ امراض اطفال میں نمونیا کے یومیاں تیس کیسز اور سیول اسپتال میں روزانہ نمونیا سے متاثرہ دس سے پندرہ بچے لائے جا رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اکتوبر نیومبر اور دسمبر میں نمونیا کی کیسز بڑھ جاتے ہیں دو سال سے کم عمر بچوں اور پیس سٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو نمونیا کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں مزید چار بچے پولیو کا شکار ملک میں پولیو کیسز کی تعداد سینتیس ہو گئی حکام کے مطابق لکی مروت میں تیس ماہ پشین میں اٹھارہ ماہ چمن میں نوہ ماہ اور منوشکی میں پانچ سال کا بچہ پولیو کا شکار صرف بلوچستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد بیس ہو گئی سندھ میں دس، خیبر پختنخواہ میں پانچ، پنجاب اور اسلامباد میں ایک ایک بچہ پولیو سے متاثر ہو چکا ہے دکی میں کوئلہ تان پر حملے کے بعد سے زلہ بھر میں کوئلے کی سفلہ موطل ملک میں سنتی پیداوار بھی متاثر عدم تحفظ کے باعث چالیس ہزار سے زائد مزدور آبائی علاقوں کو چلے گئے لیبر ایسوسکیشن کے مطابق ایک ہفتہ قبل دہشتگرد حملے میں جامحق 21 افراد کے ورسہ کو اب تک موافضہ نہیں دیا گیا ولوچستان حکومت نے جامحق مزدوروں کی لواہقین کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا جامحق ہونے والوں میں چھے کا تعلق افغانستان سے پیر سے کراچی کے بعض علاقوں کو پانی کی فرہمی متاثر ہوگی شہری پانی احتیاط سے استعمال کریں ترجمان وارٹر کارپوریشن میں کہا ہے کہ چنیسر ٹاؤن، جنا ٹاؤن، کیماری، کلفٹن، صدر، گلچن اقبال، جمشید ٹاؤن، لیاکت آباد اور نازم آباد میں پانی کی فرہمی جزوی موطل ہوگی مرمتی کام کی وجہ سے تین روز تک یومیاں بیس کروڑ گیرن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا پاکستان سے سو ٹن امدادی سامان لے کر ایک تیارہ لبنان کی دارل حکومت بیروت پہنچ گیا کہ امدادی سامان اسرائیلی جاریت سے متاثرہ لبنانی عوام کے لیے بھیجا گیا غازہ کے جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے میں تین تیس فلسینی شہید اسی سے زائد زخمی، اسرائیلی افراد کا شمالی غازہ کے کمال ادوان سمیت تین بڑے اسپتالوں کا محاصرہ اور گولہ باری حزباللہ کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائشگاہ پر ڈرون حملہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا درون حملے کے بعد وزیراعظم اور ان کی اہلیہ موجود نہیں تھے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں چوبیس گھنٹوں کے دران ساٹھ شہری شہید جنوبی لبنان میں حزباللہ کے اہم اہداف انفرسٹرکچر اور ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کا بھی دعوی اسرائیلی آرمی چیف کا دعوی ہے کہ مجموعی طور پر حزباللہ کے پندرہ سو آرکین کو شہید کیا جا چکا ہے لاہور قلندرز پلیئرز ڈیویلپمنٹ پروگرام کے ٹرائلز کل ہوں گے یونیورسٹی آف لاہور میں ایک روزہ ٹرائلز میں بیٹرز فاسپولرز سپینرز اور وکٹ کیپرز اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائیں گے سی ایو لاہور قلندرز آتفرانہ کا کہنا ہے کہ ٹرائلز سے نیا ٹیلنٹ تلاش کریں گے تاکہ پاکستان کرکٹ کے لیے اسے گروم کر سکیں دوس جانب قومی ٹیم کے ساتھ مصروفیات کے باعث آقب جاوید کا لاہور قلندرز کے ساتھ سفر ختم ہوتی ہے وال کلچر فیسٹیول میں اردو زبان میں تھیئٹر پلے میرک سم حاضرین کو پسند آیا فیسٹیول میں آج میوزی کانسٹ ہوگا جس میں ملکی اور گیر ملکی گلوکار فن کا مظاہرہ کریں گے گورنر خیبر پکٹنخوا فیسل کریم کھنڈی کی کراچی آرٹس کاؤنسل آمد سن آرٹسٹ ایگزیبیشن کا افتتاہ کیا جنگ اور جیوں کے اشتراک سے کراچی آرٹس کاؤنسل میں ورل کلچر فیسٹیول دو نومبر تک جاری رہے گا اور آج ہسنا مناہے میں پولس والے کیوں جمع ہیں تابی شاشمی کو پولس نے چاروں طرف سے کیوں گھیڑ لیا لہور پولس کی ایس ایس پی اروز چودری پولس کا ایمیج بہتر بنانے کیلئے کیا کردار ادا کر رہی ہیں جانیے پروگرام ہسنا مناہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر